بگ بوس پندرہ کے گھر میں ویکنڈ کا وار پر آپ کو نظر آنے والی ہے نیہا بھسن اور دیویا آگروال بھی جہاں دوستو کنیکشن ویک میں یہ کنیکشنز آئیں گے اپنے اپنی کنیکشن کو سپورٹ کرنے کے لیے حالانکہ باہر ہی رہیں گے آپ کو بتا دے دوستو کہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملا ویکنڈ کا وار میں کس طریقے سے دیویا آگروال اور نیہا بھسن بھی اپنے اپنے پوائنٹ سکھ رہی تھی لیکن سوشل میڈیا پر ان دونوں کے بیچ میں قراری تقرار چل رہی ہے کیا ہے یہ تقرار چلیے بات کرتے ہیں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ سپائی میرا نام ہے انکر آپ مجھے انسٹیگرام پر فالو کر سکتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیہا بھسن اور دیویا آگروال کے بیچ تو ایسے او ٹی ٹی کے ٹائم سے ہی نہیں بنتی تھی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ دیویا آگروال نے جو ہے ایک سٹینڈ کی تصویر ڈالی ہے اور نیہا بھسن کو ٹو پر آ رہی ہیں کہ دیکھ یاد نہیں تم کو کہ ویکنڈ کا وار پر سلمان بھائی نے کیا کہا کہ تم کو بک بوس پندرہ کے لیے انویٹیشن بھی نہیں آیا اور تم یہاں آ کر لوگوں کو سنا رہی ہو اس کے بعد تم شانت ہو گئی تھی اس کے بعد بہت ساری تیزیں اور نیہا بسن نے اس ٹویٹ میں لکھی ہے جس کے بعد دیویا آگروال لکھتی ہیں کہ بھائی تمہیں تو بہت کچھ کہنا ہے میرے بارے میں تو ایک کام کرو مجھے فون ہی کرلو پھر یہاں پر نیہا بسن ٹویٹ کرتی ہیں کہ میں کیوں کروں تم تم ہی فون کرلو تم کو ہی بات کرنی تھی میں نے تو تم سے ویکنڈ کا وار میں سیٹ پہ بھی اچھے سے بات کی تم نے مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی تو ان دونوں کی بیچ میں یہ تقرار لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو ٹویٹر پر بھی کیا کہنا ہے آپ کا کیا ریاکشن ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ابھی کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے بولیوڈ سپائی